آج جس بھی سفر ہم باتچیت کرنا چاہتے ہیں آپ سے دراصل وہ آپ ہی کے مددے ہیں آپ ہی کے وچار ہیں اور آپ ہی کے سوال ہیں اور آپ ہی کے جواب ہیں تو ہم نے اس کا جو نام رکھا ہے اس سیسن کا ہر ہفتے ہم کوشش کریں گے کیونکہ سمیہ کا باہو ہے اور ہم آپ کو زیادہ سمیہ نہیں دے پاتے ہیں اس کے لئے ہم آپ سے چھما چاہتے ہیں آپ کی جو کمنٹ آتی ہیں ان پر ہم بول نہیں پاتے ہیں کوئی ریکشن نہیں دے پاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے ایک جواب کمنٹ کرتے ہیں ویسے آپ سے نویدہ نے جادہ سے جادہ کمنٹ کیا کرے تاکہ ہمیں بھی لگے کہ ہمیں آپ کے جواب دینے میں تھوڑا جھجک بھی ہو رہی ہے اور کہیں نہ کہیں ہم اس میں ایسہینیے محسوس کر رہے ہیں تو آپ سے نویدہ نے جادہ سے جادہ کمنٹ کریں اور اس کا کمنٹ کی آواز کے نام سے ہم نے ایک سیسن تیار کریں گے ہر ہفتے جواب کی کمنٹ ہوئے کریں گی اس پر ہم تو جو آپ کی جواب دینے گے ان کے جواب دینے جاؤں گے اب جو سب سے پہلی جواب کمنٹ دھمنے لی ہے اس کے اپر بولتا ہوں میں یہ بھیم سنگھ جی ہیں اور انہوں نے کمنٹ کیے گرو جی والی ویڈیو پر آپ نے دیکھا ہوگا میں نے سوسیل گرو جی کے ایک ویڈے دل دی تھی جو نیسلن کولیج کے نام کی تھی تو وہ بہت ہی اچھی لگی آپ کو اس کے لئے بھی آپ کا دینے بات اور بیم سنگھ جی لکھتے ہیں مطلب یہ ہمیں سندیج دینا چاہتے ہیں گرو جی سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا بہت بہت آبار آپ نے اس کولیج کو اس مقام تک لے کے گئے جو سب سے کھڑاپ کولیج کے نامتے مصور تھا کاندلے میں دو کولیج ہیں ہندو کولیج اور نیشنال کولیج ایک ٹیم یوں تھا جب ملک جی ماں پرنسپل تھے ہندو میں توب میں تھا اور آج سوسیل جی نیشنال کولیج کے پرنسپل ہیں وہ بیسلیٹی اس کولیج میں انہوں نے دے دی جو پرائیویٹ کولیج میں نہیں ہے تو اس کے لئے ہم سوسیل جی کا بہت دینے بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس کولیج کو سب سے بدنام کولیج کو سب سے اچھے نام دے دیا ہے ساملی ماں آپ کا نام بلکی سانپور میرٹ مجھ اپنا کرتا اپنا نام سب سے اپر لیا جائے گا یہ کوئی سکتی پاور کے نام سے بھائی ہے بہتی بڑھی ہے انٹریو انیرد بھائی جی سوسیل پوری جی جیسے اور آپ کو گانگوان سے ڈھونڈ کر انٹریو کیجئے تاکہ آپ لوگوں تک جانگاری پہنچ سکے بھائی کا بہت بہت دینے بات بھائی آپ نے بتایا کہ ہم ایسے لوگوں کا انٹریو لیں جو سماج کے لئے مہتپون ہے جو سماج میں نئی چیتنا نئی جاگرتی لائیں ہم پوری کوشش کریں گے ایسے ہی لوگوں کا انٹریو کر کے آپ سے بھی نویدن ہے کہ اگر آپ آپ کے آس پاس کوئی اس طرح کا ویکتی ہے جس کو بہت جانگاری ہو کسی بھی بھی سہ پر تو ہم چاہتے ہیں اس کا بھی انٹریو ہم لیں اور آپ تک بہنے کی کوشش کریں کمنٹ کر کے جرور بتائے گا کہ آپ کے چھتر میں کوئی ایسا ویکتی ہے جیسے گرو جی ہے یا کوئی ٹیچر ہو اس کو کسی بھی وہ کوئی بھی بیکتی ہو سکتا ہے کسی بھی جاتی کسی دھرم کا ہو سکتا ہے اس کو کسی بھی پریڈگی کوئی زیادہ جانگاری ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بس سے بتائیے گا جو اولا جو کمنٹ آیا ہے وہ سوریس چوہان جی ہیں سوریس چوہان جی لکھتے ہیں آدھرین گرو جی نمسکار بہت ہی اچھی طرح سمجھاتے ہوئے آپ ہر بات کو وندو وار بتایا ہر بچے کو ایک باپ کا درجہ دیا ایسی سخصیت پردانہ چاری ہے سری سوسیل کمار جی نے چندل لا نیسن انٹر کولیج کو نمبر ون کی سٹیج پر کھڑا کر کے دکھایا وہی نیم سیم انساسن کی پہچان ہے چندل لا نیسن انٹر کولیج کاندلا گام گوانڈ انی رجی کا بہت بہت دنیواز سب سے پہلے آپ کا بہت بہت دنیواز آپ نے ہمیں بتایا اور رجی کو دنیواز دیا اس کے لئے بھی آپ کا دنیواز اور نمبر ون واقعے میں ہی آج نیسن انٹر کولیج ہے وہ نمبر ون کی سٹیج پہ ہے اور دیرے دیرے آپ کا چینل گام گوانڈ بھی ہر روز آگے بڑھ رہا ہے اس کے لئے آپ کا پیار ایسے ہی بنا رہے اور ہم کوشش ایسی ہی کریں گے کہ آپ کا پیار اسی طریقے سے بنا رہے اگلا جو کمنٹ آیا ہے وہ پاوریز ٹروت کے نام سے ہے بھائی صاحب لکھتے ہیں بہت سندر میں کوشش سے ہی کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی جن لوگوں کو راجنیتی کے بارے میں سماج کے بارے میں دھرم کے بارے میں سنسکرتی کے بارے میں سب بہتہ کے بارے میں جادہ جادہ گھان ہو انہی تم بات چیت کرنا چاہیں لیکن ایسے لوگ ہمیں ملنی پاتھتے جلدی سے ملنی پاتھتے اس لئے ہمیں پبلک میں جانا پڑتا ہے آپ کا پاوریز ٹروت والے بھائی کا گوہ دنباد اگلی جو کمنٹ آئی ہے وہ برمپال گرجر جی ہیں گامو گوانڈ چینل راشتی ایک تاکہ پرتیک ہے چرن سنگ جی آپ گرجر سماج کے نائک ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں بہت بہت دنباد برمپال گرجر جی کا جنہوں نے ہمیں اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے راشتی لیول پر کھڑا کر دیا ہے اور چرن سنگ جی کو بھی سماج کا جاگروپ ساتھی بتا رہے ہیں آپ کا بھی بہت بہت دنباد اور آپ کا آسیرواد ہی ہمیں مجبوت کرتا ہے آپ کا ساتھ ہی ہمیں مجبوت کرتا ہے اس لئے ہمیں لڑائی لڑ رہے ہیں اس لڑائی میں جو سنکٹ ہمارے سامنے آرہے ہیں جو بھائینک پرستیتیں ہمارے سامنے کھڑی ہو رہی ہیں ہم ان سے لڑتے آگے مڈ رہے ہیں یہ کیول ماتر آپ کا آسیرواد ہے جو ہمیں مجبوت کرتا ہے تو اس کے لئے بھی آپ کا بہت بہت دنباد اب اگلا جو کمنٹ آیا ہے یہ حرم سنگھ چوہان جی ہیں انیرد بھائی راجلیتی کہ ادھر بھی کچھ ویسو پر چرچہ کرو نائی دسین اکیلا ہی ویسے نہیں ہے وہ تو ودایق ہے سخصم ہے اپنی سمشتہ سلجا لیں گے جنتہ کی سمشتہ اور جنتہ سرو پر یہ بول کو دنباد بھائی صاحب آپ نے ہمیں چیتایا کہ ہمیں بتایا کہ ویسو پر بھی چرچہ کرو حالکہ ہم ہر ویسے پر چرچہ کرنے کی کوشیز کرتے ہیں اور اگر آپ کے چھتر میں بھی کوئی ایسی گھٹنا گھٹتی ہے جو ہم سے دور ہے کئی بار ہم تک جان کاری ہے جو پہنچ نہیں پاتتی تو آپ سے نویدن ہے ہاتھ جوڑ کر نویدن ہے اس کو ہمارے تک بھیجنے کی کوشیز کریں ہم نے اپنے یوٹیوب چینل فیس بک پیج دونوں جگہ نمبر دے رکھا ہے وارسپ پر آپ ہمیں سندیز بھیج سکتے ہیں کہ ہمارے آئے گھٹ بڑ ہوئی ہے یا کوئی گھٹنا گھٹی ہے آپ کا بھی دنے باعت اور اصل میں نائی دسن جو ہے ویدھایک ہے موجودہ ویدھایک ہے تیسری بار ویدھایک بنے ہیں اور اس ویدھان سب سے بنے جو سب سے چرچت ویدھان سب ہے کہہ رہنا جب جو ویدھایک ہے موجودہ ویدھایک وہ جیڑ میں ہے جنتہ کے سامنے اتنی سمجھا ہے وہ کس کے پاس جائے جب ان کا ویدھایک موجودہ ویدھایک ہے وہ جیڑ میں رہے گا پھر میں کس کے دورے جاؤں گے تو مارا تو خرج ہے کہ یہ بھی تو سمجھا ہے جنتہ کی بھئی ان کا ویدھایک ہے نہیں وہ جیڑ میں ہے اور جیڑ میں نے بھی دوسری جنگا بھیج دیا یہاں بھی جائے گا اگر کچھ بات چیتر نہیں ہوتی وہ بھی بند کر دیا تو یوں بھی جنتہ کا ہی یہ بھی جنتہ کی سمجھا ہے اس لئے بھی اس کو اٹھایا جا رہا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں ہم گاؤں در گاؤں جا بھی رہے ہیں آپ پچھلی ویڈیو چیک بھی کر سکتے ہیں ہم نے بہت ساری ویڈیو میں جنتہ کی سمجھا ہے اٹھانے کی کوشش بھی کری ہے لگتار کرتے رہیں گے اگر بہت ساری ویڈیو اسی کو لے کر آئیں گے کہ گاؤں والوں کی سمجھا کیا ہے آج بھی ہمیں بھائی نے بتایا کہ جو پسو آوارا جو پسو ہیں گھوم رہے ہیں وہ بھی ایک سمجھا ہے کسان لوگ کی بہت بڑی سمجھا ہے کیونکہ اب وہ گئے وہ آئی کچھ دن کے بعد چالو ہو جائے گی لگ بہت ایک مہینے پاس جو پسو ہیں آوارا جو پسو گوونس ہے وہ بلکل ختم کر دے گا کھتی نے یہ بھی سمجھا ہے بیڈیو کی سمجھا لوگوں کے سامنے بہت جادہ رہی ہے تو ہم نے بیڈیو کی سمجھا بھی ویڈیو بنائی ہے ایک گاؤں میں ایک بھائی کو کرنٹ لگ گیا تھا گاؤں میں جا رہی ہے اس پر بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہے تو جب آپ ہمیں بلاؤ گے تب ہمیں آپ آئیں گے ہمیں آپ بلائے کریں تو آپ بھی اگر آپ کے پاس آپ کے نزدی آپ کے دورے کوئی ڈاڑ کی سمجھا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اٹھائے جائے تو آپ ہمیں بلاؤ گے ہم کسی راجنیتک ٹوپک پر بات نہیں کرنا چاہتے ہم کیول انہی بھی صبح بات کرنے چاہتے ہیں جو عام جانتہ کی سمجھا ہے اب آن جانتہ کے سامنے کے سمجھا ہے وہ تو عام جانتہ ہی بتایا باؤ گی کیونکہ ہمیں پتن لگ پہنے گا کس نے کی دکھ ہے اب ڈاکٹر کے دورے جائنے کے بعد اگر میں ڈاکٹر تنوں نہ بتا ہوں وہ میرے تو بکھار ہو جا ڈاکٹر نے نہیں پتن لگنے گا اس کے پیٹے مطلب ہے اس کا بکھار ہے تو بھائی بتائیں بھی کرو جب آپ پتنے کی نہیں پیدا ہے کچھ ہونے کا نہیں اب وہاں تک کول آئی جب ہم آجا ہمیں تو ہم کسی کا ایسا کچھ نہیں کرنا کہ ہمیں کیول راج نیتی پہ ہی ویڈیو بنانا نہیں ہے ہم نے راج نیتی سنگیان ہی لینا ہے ہم کس طرح اوٹ کرو گے کس طرح نہیں کرو گے اوٹ میٹر کرتے ہیں نہیں اس میں میٹر ہی ہوئے کہ آپ کی جو مین جو پروبلم ہے اس کا سولیوشن کیسے کر جاؤ گے سرکار تک یا عام جن تک تک اس گام کی سمجھ سے کڈال بیچ دی جاؤ گے بھائیوں نے کمنٹ کر کے ہمیں چیتایا بتایا اور جو بھائی جنو بھائیوں نے بھی کمنٹ کری ان کے لیے جن کے جواب دے گے جو بھائیوں کی کمنٹ کے جواب نہیں دے گے بہت سارے بھائیوں نے ہمیں کیول موٹیویٹ کیا ہے ان کا بہت بہت دنے بعد جو ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں اور جو ڈی موٹیویشن کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈی موٹیویشن ہو جائے آپ کا پیار ایسے ہی بنا رہے ہم جلدی ہی نئی ویڈیو لے کر آئیں گے اگلے افتے پھر ملتے ہیں آپ سب کی کمنٹ کے ساتھ کیونکہ جو آپ نے کمنٹ کیا ہے وہ ہمیں نئی دشا اور نئی ارجا دیتے ہیں تو نئی ارجا دیتے رہو اور ہمیں آگے بڑھتے رہو ہم سے مطلب پورا سماج پورا گام گوانڈ اور یہ جو نام رکھا ہے یہ گوست سمجھ کا نام درہ گئے تھا گام گوانڈ کی سمجھتا کو ہم اجا کر کریں گے اور لگتار کرتے رہیں گے آپ کا پیار اسی طریقے سے بنا رہیے جہین جہ بھارت نئی ویڈیو جلدی لے کر آئیں گے اگلے افتے کمنٹ کی آواز میں دنے باد